اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو امام حسین پاک سرکار ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں مومنین اکرام اس وقت ہم کاروان کمرہ بنی حاشم کے ہمراہ مسجد کوفہ اور مولا علی شہنس آبادسہ کے گھر کے درمیان موجود ہیں اور میرے ساتھ مقدوم سید نالین عباس بخاری صاحب ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مقدس مقام پر آپ کھڑے ہیں مومنین اس وقت ہم کاروان کمرہ بنی حاشم کے ہمراہ کوفہ میں موجود ہیں ہم مسجد کوفہ کے سامنے موجود ہیں تو یہ سامنے بیعت علی علیہ السلام ہے مولا علیہ السلام کا گھر ہے جب مولا علیہ السلام یہاں پہ حکومت کے بادشاہ تھے اور حکومت کار رہے تھے تو اس وقت یہ گھر تعمیر کرایا تھا یہاں پہ مقیم تھے اور اسی گھر میں آکے مولا علیہ السلام کی بیٹیاں اولاد یا انساری یہاں پہ مقیم تھی یہاں پہ رہی اور اسی گھر میں ہی مولا علیہ السلام شہادت کے بعد غسل دیا گیا کفن دیا گیا اسی گھر سے مولا علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا تو یہ وہ مولا کا گھر آج بھی اسی ترتیب کے ساتھ غرفے کمرے موجود ہیں وہی ترتیب اور وہ گھر موجود ہے لاکھوں کروڑوں مومنین دنیا سے اس مقام پر آکے بیعت امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں مالک تمام مومنین کو یہ زیارت نصیب فرمائے اب کاروان کمر بنی حیشم کے ساتھ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں ہم مسجد کوفہ میں داخل ہونے لگے ہیں تو اب میں مسجد کوفہ کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں بتایا جاتا ہے مسجد کوفہ وہ مسجد ہے جس میں ایک رکت پڑھنا ہزار رکت کے برابر ہے اگر آپ ایک رکت پڑھیں گے تو آپ کو ہزار رکت کا سواب نہیں گئے اور اس مسجد میں وہ جاگہ بھی موجود ہے جہاں پر امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو انیس رمضان کے صبح زر بن گی تھی اور اسی مقام پر ہی حضرت امیر مختار سخفی بھی شہید ہوئے تھے اس کے ساتھ روزہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ حضرت امیر مختار سخفی کی ذریبی موجود ہے اور امیر مسلم کا جہاں پہ سر لٹکایا گیا تھا وہ دار العمارہ بھی اس مسجد کے ساتھ موجود ہے سامنے حضرت حانی بن عروہ کا مقام ہے یہ وہ ہیں جو صحابی سفیر حسین امیر مسلم علیہ السلام تھے جو جب پورا کوفہ سفیر حسین کا ساتھ چھوڑ گیا تھا اس وقت بھی جناب حانی بن عروہ نے ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ خود بھی شہید کوفہ ہیں اس کے ساتھ مقام حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے مقام جبرائیل علیہ السلام بھی ہے مقام حضور پاک محمد مصطفیٰ بھی ہے اور وہ طاقت بھی موجود ہے وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام بیٹھ کر تمام مسائل حل کیا کرتے تھے اور تمام فیصلے کیا کرتے تھے مقام بیت التاشت اور باقی سب مقامات یہاں پہ موجود ہیں بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے اس مسجد میں داخل ہو کر تمام مسلوں پر دو درکات نماز ادا کرنی ہے تاکہ ہمیں ہزار ہزار رکعت کا ثواب ملے اور مالک ہم تمام ممنین کی ہمراہ کاروان کمر بن یاشم یہاں پر حاضری قبول و منظور فرمائیں اور مالک www.azadari.com کے چیف اگزیکٹیو غزن فرمادی کو بھی صحت اکولی عطا فرمائیں مالک ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں اللہم اجل و علیق الفرج مالک پردے والے وارث کا جلدی ظہور فرمائیں علی عباس اسکری صاحب کی بھی زندگی ہو تمام ظاہرین سادہ و آباد و شاد رہیں اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم